بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو انسانی جسم کا ہر پہلو ہی قدرت خداوندی کی حیرت انگیز سنائی ہے لیکن انگلیوں پر موجود مخصوص لائنیں جنہیں فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے انہیں قدرت نے کن مقاسب کے ساتھ تخلیق کیا ہے یہ بات جان کر سائنستان بھی انگشت بدنیدہ ہیں انگلیوں پر موجود یہ آڑی ترچی لائنیں ہماری شناخ کے حوالے سے نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں دنیا بھر میں کوئی بھی دو اشخاص ایک جیسے فنگر پرنٹ کے حامل نہیں ہوتے حتیٰ کہ پیدا ہونے والے جڑما بچے بھی ایک جیسے فنگر پرنٹ نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں مجرموں کی شنافت کے لیے فنگر پرنٹ سے ہی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں تب نمدار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے شکم میں چار ماہ تک پہنچتا ہے یہ لکیریں ایک ریڈیائی لہر کی صورت میں گوشت پر بننا شروع ہو جاتی ہیں ان لہروں کو بھی پیغامات بی این اے ہی دیتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بننے والی لکیریں کسی صورت بھی اس بچے کے جد امجد اور دیگر روح عرض پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتی گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت رکھتا ہے کہ وہ خربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں نہیں رہے ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی بناوٹ اور ان کے ایک ایک ڈیزائن سے باخبر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن انسانی انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا ڈیزائنر مجھ جیسا کاریگر مجھ جیسا آرٹسٹ مجھ جیسا مصور کوئی ہے مجھ جیسا تخلیق کار یقینا کوئی نہیں حیرانگی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے زخم لگنے یا کسی وجوہات کی بنیاد پر یہ فنگر پرنٹ مٹ بھی جائے تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں جن میں ایک خلیے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتی ہیں یہی نہیں بلکہ فنگر پرنٹ عمر بڑھنے کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوتے اسی بنیاد پر ملزمان کی تحقیقات میں فنگر پرنٹ اہم کردار ادا کرتے ہیں صرف ملزم کو پکڑنے کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سے کاموں کے سلسلے میں بھی فنگر پرنٹ زندگی کو سہل بنا دیتے ہیں جیسے اگر آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ گھر پھول گئے ہیں تو ایٹی ایم مشین پر نصب بائیومیٹرک مشین پر اپنا انگوٹھا لگانے پر مشین آپ کے فنگر پرنٹ سے پہچان کر پیسے نکالنے کی اجازت دے دے گی چودہ سو سال پہلے کوئی بھی یہ باتیں نہیں جانتا تھا مگر قرآن میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ سے صحیح سالم زندہ کرے گا یہاں تک ان کے فنگر پرنٹس بھی پورے ہوں گے اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ نشانات ہیں جو ہر ایک انسان کے مختلف ہوتے ہیں رب کائنات نے انسانی انگلیوں کی لکیروں میں جو راز پنہا رکھا ہے وہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک خاص نشانی ہے اور رب کریم نے جو بے مثال ڈیزائننگ صرف چند مربع سینٹی میٹر کے رقبے میں کی ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ انسان اس بات پر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر عربوں بھربوں نمونے تیار کیے جا سکتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دنیا میں اس کی قدرت کے بے شمار نمونے ہیں صرف غور کرنے کی ضرورت ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن دبا دیں